اسلام علیکم میرا نام قدس بٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ساتھ میں مارکٹ کا اپنا تذیہ شیئر کروں گا آج مندے ہے تو اس ہفتے کی جو میجر اپ ڈیٹس ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں سٹارٹ میں شیئر کر دوں کل کا دن اور پرسوں کا دن بہت امپورٹنٹ ہے ٹیوزڈے کو جیرمی پول کی سپیچ ہے ویسے تو ٹیوزڈے کو پی پی ای ریپورٹ بھی یعنی امریکہ کی لیکن جو مین چیز ہے وہ ہے ویڈنس ڈے کو ویڈنس ڈے کو امریکہ کی کور انفلیشن یعنی وہاں پہ مہنگائی بڑی ہے کنٹرول ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے اس کا ڈیٹا آنا ہے اگر تو مہنگائی پھر بڑتی ہے جو کہ لائکلی وہاں کے ایکسپرٹ کی جو میں نے معلومات پڑی ہیں لائکلی ایسا ہے کہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو جون میں جو انٹرس ریٹ پولیسی امریکہ کیا ہے گی جس پہ توقع کی جاری تھی کہ شاید دوسرے کوارٹر میں امریکہ اپنے انٹرس ریٹ کو کٹ لگائے گا اگر مہنگائی بڑھی تو یہ مسلسل تیسرا مہنہ ہوگا امریکہ میں مہنگائی بڑھنے کا تو ایکسپرٹ کا معنی یہ ہے کہ پھر کٹ نہیں لگے گا اور اگر کٹ نہیں لگے گا تو پھر مارکیٹ اسی طرح ہمیں مزید بور کرے گی تو یہ پرسوں کی جو سی پی آئی معلومات ہیں وہ آئندہ مارکیٹ کا جو پرائس ایکشن ہے خصوصاً کرپٹو مارکیٹ وہ اس کو ڈیفائن کرے گا تو ایک دو دن ہے اس کو ہم کلوزلی وارچ کر رہے ہیں بیٹی سی کی پرائس پر سچ کچھ نہیں ہے ڈسکس آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں پرائس آلموسٹ نیچے دوبارہ جمعے والے دن مارکیٹ نے تھوڑا سا بور کیا ابھی دوبارہ جو ہے پرائس تھوڑا سا پاپ کیا لیکن ابھی اس ریزیسٹنس کو بریک نہیں کر چکی ہے جو کہ سکسٹی آلموسٹ سکسٹی فور تھوزنڈ کی پرائس بنتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پرائس نیچے جو سکسٹی تھوزنڈ سے نیچے جانے کا ایک ڈر بنا ہوا تھا مارکیٹ سکسٹی تھوزنڈ کی رینج میں اپنی سپورٹ بنا کے باتھی ہوئی ہے جو کہ ایک اچھا سائنہ ہے ایٹی ایف کے حوالے سے ڈیٹا کا لی آئے گا لیکن ایک انٹرسٹنگ اس حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یو ایس کا میجر بینک جے پی مورگن جس کے سی ایو آکے اکثر آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرپٹو فراڈ ہے یہ ہے وہ اس طرح ان کی ریپورٹ ہے کہ یو ایس بینکس ڈسکلوز انہوں نے بتایا ہے کہ بیٹکوین کے حوالے سے انٹرسٹ جو ہے ان کے انویسٹرز کا بڑھ رہا ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ خود بھی یعنی انہوں نے خود بھی بیٹکوین میں سرمایہ کاری کیا ہے گو کہ سرمایہ کاری بہت بڑی نہیں ہے لیکن یہ ایک طرح کا سگنل ہے کہ آہستہ آہستہ جو بینکس ہیں جو ملٹائی نیشنل بڑے بڑے بینکس ہیں ان سے نکل کے جب لوکل بینکس کی طرف بھی جائے گا تو یہ سارے بینکس بھی ایٹی ایف میں سرمایہ کاری ڈالیں گے تو ان ا بیٹکوین کا فیوچر مجھے برائیڈ نظر آ رہا ہے اور ایک بیٹکوین کے حوالے سے ایک میں یہ ویب سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا اڈریس ہے بیٹی سی ایل ٹو یعنی بیٹکوین کے اوپر جو لیئر ٹو ایکو سسٹم بیلڈ ہو رہا ہے اس کے مطالق ایک بڑی جامعہ سی ویب سیٹ ہے جس میں آپ بیٹکوین کے اوپر بھی ایتھیریوں کی طرح جو مختلف سلیوشنز ہیں رول اپس ہیں سائٹ چینز ہیں سٹیٹ چینلز ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پہ زیرو نالیج رول اپس ہیں اس وقت بیٹکوین کے اوپر کون کون سے پروجیکٹس ہیں ان کا کتنا ٹی وی ایل ہے ان کے مین نیٹ لانچ ہوئے ہیں یا نہیں ہے ان کی ایتھیریوں کے ساتھ ایوی ایم کمپیٹی بلیٹی ہے یا نہیں اگر آپ بیٹکوین کے ایل ٹو ایکو سسٹم کو ایکسپلور کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جو کیا آپ کو کرنا چاہیے تو پھر آپ کے لیے یہ ویب سیٹ بڑی ہیل فور رہے گی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈی اگر آپ یہ یہ میں نے ایکچولی جو ایل سیلویڈور ہے انہوں نے اپنی بیٹکوین کے حوالے جو سرمایہ کاری کی ہے چونکہ وہ ایک گورنمنٹ کا پبلک منی ہے اس پبلک منی کو انہوں نے بقاعدہ ایک ویب سیٹ کے ذریعے اوپن کیا ہے پبلک کیا ہے یہ ان ادر ورڈز ایل سیلویڈور کے پروف آف ریزرو ہے کوئی بندہ بھی چیک کرنا چاہے کہ ایل سیلویڈور کے پاس بیٹکوین کب کب بائی کیا کتنا نقصان میں فائد میں یہ اس کی ویب سیٹ ہے لیک لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بیٹکوین کی اس وقت جو چین کے اوپر ٹرانزیکشن سپیڈ ہے آلموسٹ نارمل ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے جو رونز کی ایک سٹارٹ میں جیسے بیٹکوین کی ہالوینگ ہوئی جو ایک جو ہائپ بنی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ تھنڈی مٹھی ہوتی جاری ہے آگے تھوڑی دیر میں میں آپ کے ساتھ آنچین ڈیٹا بھی شیئر کروں گا اور دوسرا ایل سیلویڈور کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے غالباً مہینوں پہلے کی بات ہے انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ بیٹکوین کے اوپر ڈی سی اے کریں گے یعنی ڈالر کاسٹ ایورجنگ روز ایک بیٹکوین بائے کریں گے ابھی جو انہوں نے پروف آف ریزر پیش کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسلسل یہ روز کی بائیں گا ہے شاید میری پیچر کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آ رہا روز یہ تقریباً وہ ایک بیٹی سی ایک بیٹی سی روز کے روز وہ بائے کر رہے ہیں اور اس وقت میرے دوستو بھائیو انہوں نے ان کے پاس سات پانچ ہزار سات سو اٹالیس بیٹکوین ہے ایل سیلویڈور کے پاس اور اس وقت اگر ایل سیلویڈور وہ بیٹکوین بیچے تو ایل سیلویڈور کو تین سو ساٹھ میلین ڈالر کا پروفٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس پرائز پر بیچنے کے لیے تو وہ اپنے پاس نہیں رکھ رہے کیونکہ دنیا چینج ہونے جا رہی ہے آگے میں ایک نیوز پڑھا تھا برکس کی جو کنٹریز ہیں ان کو سیجیشن دی جا رہی ہے خاصوصا یہ جو روبرٹ کی او ساکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر برکس کنٹریز ڈالر کو ڈچ کرنا چاہتی ہے ڈالر کی ڈومیننس کو ہٹ کرنا چاہتی ہے تو ایک ہی ان کے پاس سلوشن ہے جتنے امریکی ڈالر ان کے پاس یہاں ٹریجری بیلز پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھے ہوتے ہیں ساری دنیا کے جو ادارے ہیں جو کنٹریز ہیں ان کے پاس پڑھے ہوتے ہیں وہ ڈھم کر دیں مارکیٹ میں اور اوٹس کی بجائے آپ کرپٹو بیک ج جو ہے اپنا کوئی سٹیبل اپنی کوئی کرنسی لانچ کرے اور آپس میں ٹریڈ کرے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بیٹکوین کا فیوچر ہمیں برائیڈ نازر آتا ہے میں فیس کی بات کر رہا تھا ایتھریم کے حوالے سے چند دنوں سے مسلسلہ بواش کر رہے ہوں گے کہ ایتھریم کی گیس فیس اپنے لو ایس پہ ہے اور جب کبھی ایتھریم کی گیس فیس لو ہوتی ہے تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے ایتھریم کی انفلیشن جو ڈیفلیشنری ٹوکن ہے وہ انفلیشنری ٹوکن ہو جاتا ہے یعنی اس کی سپلائی جو ہے وہ کم ہونے کی وجہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ پچھلے تیس دن کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے تیس دنوں میں ایتھریم کی چین نے انتالیس ہزار نیا ایتھریم ٹوکن جو ویلیڈیٹر زون میں ڈسٹیبیوٹ کیا ہے نارمالی جب گیس فیس جو ہے وہ ایوریج پہ رہتی ہے جو کہ چالیس پچاس جوی کے راؤنڈ آباؤڈ رہتی ہے اس سے ایتھریم ج جو ہے وہ انفلیشنری ہونے کے وجہے دیفلیشنری ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں اگر آپ ایتھریم کی چین کے اوپر کوئی ایر درا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا اور کوئی ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو ایٹھریم کی گیس فیس اپنے لویس پر ہے دوسرا جی ٹوکن انلاک ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ پتہ نہیں ہے گلچ ہے یا کیا ہے دو میجر انلاک ہیں جن کو آپ نے واش کرنا ہے ایک آئیوو ہے آئیوو کا یہاں پہ بتایا جا ر ایٹھارہ ملین کا ٹوکن انلاک ہونا ہے جبکہ اس کا ٹوٹل مارکٹ کیپ بھی اتنا نہیں ہے اس کا مارکٹ کیپ ہے جی ایک سو بائس ملین اگر آپ دو آئیوٹرم کا ٹوکن انلاک ہو رہا ہے جو کہ ٹیم ٹیم ایڈوائزرز اور انویسٹر میں ڈیوائیڈ ہوگا اور دوسرا سٹارک نیٹ کا ٹوکن جو ہے وہ بھی انلاک ہوگا اگر سٹارک نیٹ کا ٹوکن ابھی نہیں میرا خیال ہے جون کے مہینے سے جو سٹارک نیٹ کا ٹوکن فلڈ ہونا ہے مارکٹ میں میرا خیال ہے آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اگر آپ کی سٹارک نیٹ کے اوپر کوئی بھی ٹریڈنگ پوزیشن ہے یا آپ اس کے ہولڈر ہیں یا اس میں انویسمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح ٹوکن انلاک کو اس کا سٹڈی کیجئے گا اب رونز مارکٹ پہ آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رونز مارکٹ اس وقت کافی آپ کو لویس پرائیس پر نظر آ رہی ہے کچھ جو اس کے سپورٹرز ہیں جو رونز کو سمجھتے ہیں کہ وہ فیوچر ہے بٹکوئن کا ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جو جب ایتھریم لانچ ہوا اس کے اوپر جب ای آر سی ٹونٹی ٹوکنز لانچ کیے گئے تو ان کو بھی سالہ سال لگے تھے اپنا مارکٹ میں اپنی سٹینٹھ بناتے ہوئے مارکٹ میں پیسہ کیپچر کرتے ہوئے تو رونز کو تو ابھی دو تین ہفتے ہی ہوئے ہیں تو اس سیچویشن کو اگر آپ اسی طرح بلیو کرتے ہیں اسی طرح سمجھتے ہیں تو میرے دوستو بھائیو it is the best time it is the lowest prices اس وقت مارکٹ ممکن ہے یہاں سے مزید پرائیسز میں ویٹ کر رہا ہوں ابھی پرائیسز اگر رونز کی پرائیسز دیکھیں تو یہ دیکھیں رونز رون کی پرائیس 0.01 بٹی سی ہے اس سے مزید نیچے جائے گا تو میں مزید بائی کروں گا اور میں زیادہ فوکس رونز رونز اور پرومیتھی انس پہ ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ اگر آپ چاہیں تو آپ رونز ویرہ بھی بائی کر سکتے ہیں اگر آپ براہ راست پری رونز بائی نہیں کرنے تو پری رونز جو ہے تو آپ یہاں سے ٹوکن بھی اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شیٹ شیئر کی تھی دونز کی تو آپ اس کو آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ جو ہے فیلال آپ کو کریش نظر آ رہی ہے لیکن ہوفولی جو سی پی ای ڈیٹا ہے وہ اگر انفلیشن کو تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہوا ہمیں بتاتا ہے تو پھر مارکٹ آپ کو ایک ریلی اسی ہفتے ریلی کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اب باتا ہے مارکٹ کی کچھ رینڈم نیوز اپ ڈیٹس کی طرف سب سے پہلے باؤنس بٹ نے اپنا مین نیٹ لانچ کر دی ہے اب اس مین نیٹ میں آپ ویسے تو میں ٹیلی گرام اور ٹویٹر پہ دوستوں کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں آپ لوگ یہاں پہ اپنے ٹوکن جو ہے وہ انسٹیک یا ویڈراؤ وغیرہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ مین نیٹ ان کا لانچ ہو گیا لیکن اس کے لیے آپ کے پاس بی بی ٹوکن ہونا چاہیے تو بی بی ٹوکن یہ لنک آپ ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں کھولیں گے تو یہاں اے ڈراؤ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو جتنے ٹوکن ملے ہیں مجھے میری لیٹ انٹری تھی لیٹ انٹری کی وجہ سے پھر بھی مجھے 111 بی بی ٹوکن ملے ہیں پتہ نہیں ان کی ڈالر میں ویلیو کتنی بنے گی کیونکہ ابھی یہ ٹریڈنگ کے لیے ٹوکن اوپن نہیں ہوا تو جیسے ہی آپ کے پاس آپ نے کلیم نہیں کرنے آپ جب والٹ کنیٹ کریں گے اس ویب سیٹ پہ تو آپ کے والٹ اڈریس پہ یہ ڈلیور ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ یہاں پریمیم پہ آکے اپنے جو پروفٹ ہے وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ یہ انسٹیک بھی صبح نظر نہیں تھا آرہا لیکن ابھی میں یہاں پہ چاہوں تو انسٹیک اور آپ آج انسٹیک کریں گے تو میرا خیال ہے کوئی نو دن لگیں گے نو دن کے بعد یا شاید سات دن کے بعد یہ ہمارے اکاؤنٹ میں بقاعدہ کریڈٹ ہوں گے تو بی بی ٹوکن آپ کو چاہیے تو بی بی ٹوکن آلڈی آپ کو اگر ایڈراب ملا ہوگا تو یہ بی بی ٹوکن آپ کو یہاں پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کنفرم کروں گا آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں دوسرا ایتر فائے کے اوپر اینادر بیچ آیا آویلیبل ہے اس کے لئے بھی آپ کو سٹیکنگ کرنی پڑے کی میں نے سٹیکنگ کیا لیکن میرا وہ بیچ ابھی شو نہیں ہو رہا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سٹیکنگ کی آپشن رکھتے ہیں تو ہمیں ایترینیم کی مین چین کے اوپر تھوڑے سے ایکسرا فانڈ رکھنے چاہیے تاکہ سارے بیچ کلیم کریں بیچ کلیم کرنے کا ہمیں بینفیٹ ہے اس کے بعد سائی نوٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے پول سے فانڈس جو ہے وہ نکال لی ہیں آپ بھی نکالنا چاہے نکال لیں ابھی میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایسے سچی بات پوچھیں تو کو بہت زیادہ یعنی میں اس وقت اگر دیکھیں تو میں جو ڈائمنٹ پلاتینیم اس طرح کے پول کے اندر میں نے اپنے ٹوکنز بھی اور آپ نے کیز بھی سٹیک کی ہوئی ہیں لیکن مجھے ایسے اچھ کو بہت زیادہ سرپرائزنگ ریزلٹ نہیں ملے تو اسی طرح یار لیکن بہرحال میں نے تو اپنے ٹوکن وغیرہ سارے کر دی ہیں تو آپ بھی میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈر دینا چاہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایگن لیئر کی یہ ویکنڈ پہ جناب ایر ڈراب ہوا میں نے ٹیلیگرام ٹوٹر پہ آپ کو آلیڈی بتا دی ہے اگر آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ایگن لیئر کے ٹوکن کلیم کرنے کے بعد سٹیک کہاں پہ کریں اگر آپ سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے infostones.com ویب سائیڈ ہے لنک ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں مل جائے گا اگر آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں گے اپنے آئیگن لیئر ٹوکن تو یہاں پہ آپ کو یہ لائلیٹی پوائنٹ دیں گے جو کہ بعد میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایکو سسٹم میں جو ہمارے ٹوکنز وغیرہ ایر ڈراب ہوں گے اس میں آپ کوالیفائی کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد مارکیٹ کی کچھ ایر ڈراب کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نارٹ کوئن جس کا ٹوکن وہ بقاعدہ اگر آپ اپنے ٹیلیگرام پہ جائیں گے تو ٹیلیگرام پہ ہی انہوں نے اپنے نارٹ کوئن کو نتھی کر دیا اگر آپ اپنے ٹیلیگرام کی وہ سیٹنگ والے پیج پیج پروفائل پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ ایک والٹ کا بٹن آتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو نارٹ کوئن لسٹ آجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سولہ طریقہ غالباً اس نے ٹریڈنگ کے لئے اپن ہونا تو آپ کو کہیں جانے کی زورت نہیں آپ ویدن ٹیلیگرام آپ کا جو ٹیلیگرام ہے وہاں پہ اس ٹوکن کی بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو ٹھیک ہے دوسرا سینکٹم کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی تھی سینکٹم کی جو کمیونٹی ہے یہ والے کمیونٹی کویسٹ میں آپ نے لازمی پارٹیسپیٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں بھی اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کو ملٹیپلائر ملے گا ٹھیک ہے تو سینکٹم کیا ہے یہ ایک لیکوڈ سٹیکنگ پروٹکول ہے اور سولانا کے اوپر جو اے ڈرابس ہیں وہ میسیو میسیو ورث ویلیو کے ہوتے ہیں گو کہ اس وقت سولانا کے ایکو سیسٹم بھی کافی فریشر میں ہے اور دوسرا گراس کا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ گراس کا بھی کل پرسوں سے گیارہ تاریخ سے لے کے ان کا جو نیا ای پوچ میں امید کہا رہا تھا کہ شاید اس مہینے گراس بھی اپنا اے ڈراب کرے گا اب فیلحال مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا ای پوچ فائیو جو ہے وہ کنٹینی ہو گیا گیارہ ماہی سے لے کے گیارہ جون تک یہ چلے گا تو اگر آپ نے گراس یہ کیا ہے یہ آپ اپنے جو آپ اپنے لیپٹاپ اپنا براؤزر جو ہے یا ایون پتہ نہیں آپ اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی جو بینڈویت ہے اس بینڈویت میں آپ پاٹسپیٹ کر کے تو آپ ارننگ کر سکتے ہیں پوائنٹس ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا اگر آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں یا آپ کا اپنا آفیس ہے آپ کے پاس سسٹم ہے تو وہاں براؤزر میں آپ اس کو اپنی بینڈویت شیئر کر کے آپ یہاں سے ارن کر سکتے ہیں دوسرا اب میں نے آپ کے ساتھ ہائپر لین کے بارے میں ایرڈویت کی گائیڈ شیئر کی تھی تو یہ دو ویب سیٹز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ اپنی این ایف ٹی منٹنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایمیج آپ اٹھا کے یہاں سے اپنے جیسے کہ میں نے یہ اٹھائی یہاں سے اٹھا کے آپ این ایف ٹی منٹ کریں ہائپر لین کے اوپر پھر اس طرح مرکلی کے اوپر بھی آپ آ کے پہلے آپ منٹ کریں این ایف ٹی پھر اس کے بعد بریج کریں اور اوپر میک شور کر لیں کہ آپ نے بریج کون سا یوز کرنا ہے ہائپر لین کا تو یہ ہائپر لین کی ایڈر اپ ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے کرنی ہے دوسرا آئی تھر کی جناب جو بیچ وغیرہ ہے انہوں نے دو ہفتے مزید ایکسٹینڈ کر دیا اگر آپ آئی تھر کی ایڈر اپ فارمینگ نہیں کر رہے ہیں تو it is the best time بے شک آئی تھر کہ آپ انویسٹر ہیں یا آپ نہیں ہیں تو بھی آپ یہ بیچز اگر آپ بیچ کلیم کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو یہ اپنا ٹوکن ایڈر اپ کریں گے ایمیجنری وانس کا ببل ٹوکن جو ہے کل وقاعدہ ٹریڈنگ ٹریڈنگ کے لیے ایڈر اپن ہو جائے گا اگر آپ ان کے ایڈر اپنے ایڈر اپنے ایڈر اپنے کی ہے تو یہاں پہ آکے آپ ببل ایڈر اپنے پیج کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ آپ اپنے ٹوکن جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے ٹوکن جو ہے وہ ملے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ کی کچھ رینڈم نیوز اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی ٹوکیو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ٹوکیو لسٹیڈ ایک میٹا پلینٹ ایک فرم ہے وہ جپان میں بڑھتی جو مہنگائی انفلیشن ہے اسے تانگ ہو کے انہوں نے کہا ہم اپنے پورٹفولیو میں آپ بیٹ کوئن کو ایڈ کریں گے اور یاد رکھے گا کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے جون میں جپان میں بھی ایٹی ایف کی اپروول بقاعدہ ہو جائے گی ٹھیک ہے چائنہ کے حوالے سے خبر ہیں جی کہ چائنہ میں جو سی بی ڈی سی تھا وہ وہاں کے لوگ اتنی اس کی اڈاپشن نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں پرائیویسی بھی ایک میٹر ہے اور دوسرا جو سی بی ڈی سی ہے اس کا اور کیش کا فرق کیا ہے معاف کیجئے گا یہ بیک گرونڈ پہ آپ کو جو آوازیں آرہے ہیں میری لادلی اچھوٹی میری بیٹی وہ میرے ساتھ روم میں موجود ہے اس کی ساؤنڈ آپ کو شاید آرہی ہوگی تو اس کے لیے معافی تو چائنہ میں جو ڈیجیٹل یوان ہے جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ابھی فیل حال ویسے اس کی اڈاپشن نہیں ہے ایک وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرائیویسی یہ کیشو ہے لوگوں کا اور دوسرا اگر فار اگزمپل جو سرکاری ملازمین کو تنخائیں ملتی ہیں وہ فوراں اس کو کیش میں کنورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا معنی یہ ہے کہ اکثر کئی ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں بھی ہم آن لائن وہ یوز نہیں کر سکتے وہاں کیش ہی چلتا ہے تو ابھی چائنہ کا سی بی ڈی سی گو کے دوہزار انی سے ان کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ ایکٹیو ہے لیئر تھری ڈیجن چین کے جو گیارہ گھنٹے تاک ان کی جو بلوکس ہیں وہ مائن ہونا وہ بلکل سٹاپ ہو گئے تھے اس کے بعد یو ایس گورنمنٹ کے حوالے سے فڈ ہے یہاں ریالٹی ہے کہ یو ایس گورنمنٹ تیثر کو جو ہے وہ اب ایکسپلور کر رہی ہے تیثر کے پیچھے جانے والی ہے یہ بھی مارکٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی اگر ایسا ہی ہے تو اچھا جی اس کے علاوہ جاتے جاتے لاس میں جی ڈولنڈ ٹرم کے حوالے سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈولنڈ ٹرم جیسے ہی پریزیڈنٹ بنے گا وہ ایک اگزیکٹیو آرڈر جو ہے وہ سائن کرے گا جس سے وہ کرپٹو کے اوپر فوکس کرے گا تو یہ ایک میجر نیوز ہے میرے دوستو بھائیو چند دن پہلے پچھلے ہفتے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکس کرتا رہا میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی آئندہ پانچ نہیں تو دس سالوں کے اندر بار بار میں میں کوئی سیاسی پندت نہیں ہوں لیکن حالات حاضرہ پہ جتنی میری نظر ہے اس کے مطابق یہ جتنی مریم بی بی نے کہا تھا کہ عمران خان ڈان اینڈ ڈسٹ ہے مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں جس طرح کی انہوں نے سیاسی چالنے چلی ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا وہ ایک میجر کمپیٹیٹر ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کا لیکن جس طرح انہوں نے پچھلے چند سالوں سے کیا وہ سب کچھ انہوں نے ڈیمیج کر دیا تو پیپلز پارٹی تو آل ایڈی پبلی کمینڈڈ ہے نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے سندھ میں کیسے الیکٹ ہو کے آتی ہے تو یہاں سے یہ بھی پارٹی گئی اب پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی سیاسی قوت چاہیے جو پی ٹی آئی اور ہمارے نظام اور ریاست کے لیے ضروری ہے تو اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اور میں یہ آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی پولیٹکس میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے تو ایسی لیڈرشپ کو ڈھونڈے یا خود اپنا کوئی اس طرح کا پولیٹیکل کوئی آرگنائزیشن اس طرح کی آپ کیاری کریں آپ آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح آپ کے لیے بہت اپرچنیٹی ہوں گی کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہماری آہستہ 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 کمزور ہو رہی ہے اس ملک میں رول آف لا ہوگا جب رول آف لا ہوگا نہ اسٹیبلشمنٹ کا نہ یہ جو پرانی روایتی سیاسی جماعتیں ان کا کوئی فیوچر ہے فیوچر ہے تو پی ٹی ای کا ہے اور پی ٹی ای بھی رول آف لا کے انڈر رہے گی تو اس کا فیوچر ہے اور اس کے بدلے ہمیں ایک اور سیاسی قوت چاہیے اس سیاسی قوت کو نوجوان نسل جو ہے وہ فیل کرے گی اور وہ نوجوان نسل میرے دوستو بھائیو ہماری کمیونٹی کے اندر سے ابرے گی اور ابرنے چاہیے ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ